مسلمانوں پہ حملہ آور ہوا کوئی مرتد ہو رہا ہے کوئی زکاة کا انکار کر رہا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے یہ میرے بابا تھے جنہوں نے تلوار کی جہاد کی تلوار قبلن کیا عمر جیسی ہستی کو بھی جواب میں کہا اگر یہ وہ ایک رسی جس سے اوٹ کو باندھا جاتا ہے نبی کو دیا کرتے تھے زکاة میں مجھے نہیں دیں گے اس ایک رسی کے لینے کے لیے بھی میں ان سے جہاد کروں گا ابو بکر وہ عظیم حسدی جس کی وفات سے ایک خلا بنا تو اس کو پور کرنے کے لیے اپنی جیسی ہی سیرت اور کردار والے عمر بن خطاب کو اس مقام پر فائز کیا جب کسی نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ وردہ عمر کو ہمارا خلیفہ بنا کر جا رہے ہو یہ بڑے سخت ہیں یہ بڑے شدید ہیں کہا جب خلافت کا بوجھ پڑے گا تو ان کی سختی کم ہو جائے گی اور اگر مجھ سے اللہ نے پوچھا اگر مجھ سے اللہ نے پوچھا مسلمانوں کا معاملہ کس کے حوالے کر کے آئے ہو میں کہوں گا اللہ اپنے بات تیرے نبی کے صحابہ میں سب سے افضل عمر بن خطاب کو اپنے نبی کے صحابہ کا معاملہ دے کر آئے ہو اس عظیم ہستی کو مسلمانوں کے انتظام سبحان لے کے لیے مقرر کیا جن کے بارے میں اپنوں نے نہیں کفار میں بھی کہا اگر ایک عمر مسلمانوں کے پاس اور ہوتا پوری دردی پہ لا الہ الا اللہ کے جھنڈے گاڑ دیئے جاتے ہیں مبارک ہو وہ ماں جس ماں کے بیٹ میں ابو بکر جیسا بیٹا رہا مبارک ہو وہ ماں جس نے ابو بکر جیسے بیٹے کو دودھ پلایا اور جس نے توحید کو قائم کیا شرک کو مٹایا پھر دنیا نے اپنے خزانے الٹ دیئے دنیا ابو بکر کے سامنے آتی اور ابو بکر ان سے اپنے چہرے کو مول لیتے حضرت عائشہ یہ تقریر کر کے کہتی ہے مجھے بتاؤ کس دن کی وجہ سے تم میرے بابا کو گالی دیتے ہو میرے بابا کی زندگی کا کونسا کونسا وہ جرم ہے جس کے بنا پر تم اس کو برا کہتے ہو وہ تو ساری عمر اپنے نبی اور اپنے اللہ کی محبت میں اور ان کی لائے ہوئی شریعت کے پھیلانے میں گزار کر گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وردہ مسلمانوں کو دین کی دعوت دینے والے مسلمانوں کو تلقین کرنے والے سلمان فارسی سے کہا نماز کی تلقین کرتے ہوئے کہ اے سلمان اللہ کا خوف کیا کرو وہ قریب ہے وقت جب سب کچھ چھوپی ہوئی چیزیں وعدے ہو جائیں گی ظاہر ہو جائیں گی اور لوگ معلوم کر لیں گے ہر چیز میں تمہارا کیا حصہ ہے تم نے کیا کھایا اور کیا چھوڑا ہے یہ سمجھ لو جس نے پانچ وقت نماز ادا کی وہ صبح سے شام تک اللہ کی حفاظت میں آ گیا پھر اس کو کون مار سکتا ہے اور جس نے اللہ کے ساتھ اہد شکنی کی وہ الٹے مو کر کے دوزک میں لٹکا دیا جائے گا جس نے پانچ نمازیں مسلمانوں کے ساتھ ادا کی یہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا صبح سے لے کے شام تک یہ اللہ کی نگے بانی میں آ گیا اب جو بندہ اللہ کی نگے بانی میں ہو اس کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے اور جس نے ان نمازوں کو ترق کیا اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان اہد کو توڑ ڈالا اب اس کا ٹھکانہ الٹا کر کے جہنم میں لٹکایا جانا والدین کے حقوق کے بارے میں عرض اگر صدیق کی کتنی عظیم تعلیمات ہیں عاصم بن فاروق کا جب اپنی والدہ سے جھگڑا ہوا آپ نے فیصلہ فرمایا اور اس کے بعد عاصم کو تلقیم کرتے ہوئے کہتے ہیں اچھی طرح جان لو کہ تمہاری والدہ کی ہر بات تم سے بہتر ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وردہ کا ایک ہمسائے سے جھگڑا ہوا اس کے پاس آئے اور کہا عبد الرحمن اپنے ہمسائے سے جھگڑا نہ کرو کیونکہ اس کا تعلق تم سے قائم رہے گا لوگ تمہارے درمیان آ کر باتیں کر کے واپس چلے جائیں گے اور تم دونوں کا حال لوگوں کو سنائیں گے لیکن تم دونوں کا پڑوس تو باقی رہے گا تمہارا رشتہ تو باقی رہے گا نبی کی سنت کا دفاع کرتے نہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ وردہ کی خدمات اتنی ہے صرف ایک مثال اپنے سامنے رکھئے کہ نبی کی سنت کی مخالفت ابو بکر برداشت نہیں کیا کرتے تھے ایک عورت نے حج کے دوران خاموش رہنے کی منت مانی کہ پورے حج میں خاموش رہوں گی ابو بکر صدیق کو علم ہوا تو اسے کہا بات کر گفتگو کر خاموش نہ رہے کہ یہ عمل جہلیت کا عمل ہے اور شریعت اسلامیہ میں ناجائز ہے آج ہمارے ہاں بھی پیروں نے روزے رکھے ہوتے ہیں نو چوپشا پیر چوپشا حویلی لکھا سے آگے جاؤ دیپالپور سے حویلی لکھا کی طرف جاؤ تو راستے میں ایک دربار ہے میں نے خود دیکھا ہے پیر چوپشا کیوں جی بڑی پوچیوی سرکار ہے نو سال سے چوپ کا روزہ رکھا ہے میں نے کہا شاء اللہ پکا ہی چوپو جوے یہ چوپ کا روزہ رکھنا یہ خووش رہنا یہ مراسمے اور چلے کاٹنا اس کی تعلیم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وردہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ جہلیت کا عمل ہے زمان جہلیت میں ہوا کرتا تھا شریعت نے اس کو ناجائز قرار دے دیا یہ پیر چوپشا آج بڑے پوچیوی پیر ہیں شریعت کے اندر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاق ہیں یہ نبی کی شریعت کے مقابلے پر اپنی شریعت بناتے ہیں لشکر شام پہ جب یزید بن نبی سفیان کو سپا سالار بنا کر رخصت کیا تو رخصتی کے وقت فرمایا سنو کسی عورت کو قتل نہ کرنا کسی معذور کو قتل نہ کرنا کسی بوڑے کو قتل نہ کرنا پھلدار درختوں کو نہ کاٹنا کھیت نہ اجارنا کھجور کے درخت کو جڑ سے نہ کاٹنا اور نہ چلانا اسراف نہ کرنا اور بخل بھی نہ کرنا اپنے عمراء کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سنا کر پھر میدان جہاد کے لئے روانہ کرتے ہیں مسلمان کے خون کی قیمت ابو بکر صدیق کی نظر میں کتنی تھی ایک شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وردہ پر کے ساتھ گفتگو کرتا ہے ابو بکر اس پہ نراض ہو جاتے ہیں دوسرے صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی کے خلیفہ اس شخص کی گردن کاٹ دو آپ نے کہا سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا کرنے کی کسی اور کوئی اجازت نہیں ہے یہ مقام سر محمد الرسول اللہ کا مقام تھا ان کے سوچے گسا ہی کرے اس کی گردن کاٹ دی جائے گی یہ مقام محمد اب اس کے بعد کسی اور کے لیے لائق نہیں ہے مسلمان کی خون کی حرمت اگر ان کی شان دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن حکیم کی آیت سانی یسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لساحبہ لا تحزن ان اللہ معنی دو جب غار کے اندر اور دو میں سے دوسرا اپنے ساتھی سے کہہ رہا غمگین مت ہو ان اللہ معنا ابو بکر کو گالیت دینے والو ابو بکر کی تکذیب کرنے والو اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ معاملہ تکفیر تک پہن چکا ہے لوگ آج ابو بکر کے ایمان کا انکار کرتے ہیں اگر تمہاری بات مان لی جائے قرآن کی اس آیت کا کیا ترجمہ کرو گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے کہہ رہے قرآن کے الفاظ گواہی دے رہے لا تحزن ان اللہ معنی غم کیوں کرتے ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے اگر نبی ایمان والے تھے اور ابو بکر نعوذ باللہ بقول تمہارے اہل ایمان میں سے نہیں تھے پھر قرآن کیوں کہہ رہا ہے ان اللہ معنی اللہ ہمارے ساتھ ہے نبی کو یہ کہنا چاہیے تھا ان اللہ معی رب میرے ساتھ ہے جس طرح اللہ اپنے رسول کے ساتھ اسے درہ وہی اللہ کی معیت اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وردہ کو حاصل تھی ان کا ایمان بنی اسرائیل کے ایمان سے بہت بڑا ہوا تھا جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے فرعون کا لشکر پہچا بالکل وہی منظر سامنے سمندر ہے پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور ادھر بھی غار کے اندر راستہ بند ہے غار میں ابو بکر اور رسول اللہ ہیں اور غار کے موہ پر گفار موجود ہیں وہ بھی کہنے لگے بنی اسرائیلی بھی اے موسیٰ ہمارا دشمن تو آ گیا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے انما یا ربی میرے ساتھ میرا اللہ ہے یہ نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے صرف اپنا کہا انما یا ربی میرے ساتھ اللہ ہے بنی اسرائیل کو موسیٰ سے وہ نسبت نہیں ہوئی تھی جو ابو بکر کو محمد کے ساتھ تھی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے یہ نہیں کہا ان اللہ معی کہا ابو بکر لا تغزن ان اللہ میرا غم کیوں کرتا ہے اللہ تیرے بھی ساتھ ہے اللہ میرے بھی ساتھ ہے اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ سلم نے پوچھا تم میں سروزے دار کون ابو بکر نے فرمایا میں پوچھا جنازے کے ساتھ کون چلا ابو بکر نے فرمایا میں پوچھا محتاج کو کھانا کس نے کھلایا ابو بکر نے کہا میں نے پوچھا بیمار کی عیادت آج کس نے کی ابو بکر نے کہا میں نے آپ نے فرمایا سنو جن میں جس میں یہ چار باتیں کٹھی ہو جائیں محمد کریم گواہی دے رہے ہیں وہ بندہ جنتی ہے اور یہ چاروں باتیں ابو بکر صدیق میں موجود تھی مخاری و مسلم میں ہیں رسول اللہ سلم نے فرمایا حقوق صحبت کی ادائی کی اور مال خرچ کرنے میں تمام لوگوں سے بڑھ کر محمد پر احسان صرف ابو بکر نے کیا ہے رضی اللہ عنہ وردہ اور سنو میں ابو بکر سے اتنا راضی ہوں اگر میں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو خلیل پکڑنا ہوتا ابو بکر کو میں خلیل پکڑنا ہوں اسی لئے جب کسی نے پوچھا تھا آقا سب سے زیادہ محبت کس سے ہے کہا عائشہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ پوچھا آقا مردوں میں کس سے ہے کہا اس کے بابا صدیق کی اکبر سے ہے کہا اگر اللہ کے علاوہ میں نے کسی اور کو خلیل پکڑنا ہوتا تو پھر میں ابو بکر کو اپنا خلیل پکڑ تھا صحیح بخاری میں ہے حدیث پہ درہ غور کرنا اور غور کر کے سن کے سمجھ کے آگے بھی سنانا ایک بڑھیا آئی ایک عورت آئی اللہ کے ربی سلم سے کسی مسئلے میں گفتگو کرنے لگی